موسیقی تاریخ نے مجھے بارہا شکست و ریخت کا سامنا کرنے پر مجبور کیا لیکن میں ہر بار نئی آبوتاپ کے ساتھ ظاہر ہوا اور ہر مرتبہ پہلے سے بہتر نظر آیا میں نے کئی دوفانوں کا سامنا کیا لیکن میں نے سب کو پڑھا دی اور سب کو تحفظ کا احساس دلایا میں عمر ہوں میری تاریخ کا سراغ پیچھے گیارویں صدی میں محمود غزنوی سے لگایا جا سکتا ہے منگولوں نے بارہ سو اتاریس میں مجھے دباہ کر دیا پھر بارہ سو سرسٹھ میں پھر بنایا گیا تیمور نے دیرہ سو نواسی میں دباہ ورباد کر دیا اور پھر اکبر اعظم نے پندرہ سو چھاسٹھ میں میری تعمیر و توسی کا کام کیا دب میری وسط تیس ایکڑ پر مشتمل تھی اور آج میرا اہادہ پچپن ایکڑ پر مشتمل ہے شہنشاہ لاہور سے محبت کرتے تھے اور میں جانتا تھا کہ یہ شہر سب کے لیے تحفظ اور تہذیب کی علامت ہے میں نے بہت سے پورا شوب دور دیکھے ہیں لیکن میں لاہور کی خاک سے بار بار جنم لیتا رہا ہر مغل شہنشاہ نے لاہور سمیتھ مجھ پر اپنے ذوق و شوق اور حسن تعمیر کے احسانات کیے ان کی توجہوں نے مجھے عامر کر دیا شہنشاہ اکبر نے اپنی وسیع و عریض سے سلطنت کی طرح مجھے بھی مضبوط ترین بنا دیا اب میں مختلف تحذیبوں اور ثقافتوں کا مظہر تھا اکبر نے سرک ایٹو اور تعمیرات کی دیگر خوبیوں سے مجھے ایک شاہکار بنا دیا یہ اکبری دروازہ اکبر کی تعمیرات کا ایک شاہکار ہے دربار اکبری فن و ثقافت کا مرکز تھا دورت خانہ خاص و عام اور جھروں کا درشن بنائے گئے اکبر کے طویل دورے اقتدار میں مجھے خاص دور پر شاہی دربار اور رہائش کے مطابق دھالا گیا اب میں صرف ایک دفاع قلعہ نہیں بلکہ عظیم و شان محل کا درجہ رکھتا تھا شہنشاہ جانگیر نے نو تعمیر شدہ محلات کا پہلا دورہ کیا تو اس نے اپنے احساس کو قلم بند کرتے ہوئے کہا میں نو تعمیر شدہ خوبصورت عمارت میں داخل ہو کر شاہی میمار مامور خان کی حسن و ذوق اور محنت کا گروی دا ہو گیا یہ میرے سامنے کی دیوار شاید دنیا کی سب سے بڑی منقش دیوار ہے یہ دیوار پانچ سگز لمبی اور اٹالیس فٹ اونچی ہے مزیق میں متعدد نقش و نگار کی حامل ہے شاہ جہاں نے دیوان عام کی تعمیر کا حکم دیا یہ چالیس ستونوں والی عمارت ہے شہنشاہ شاہ جہاں نے دیوان عام سولہ سو اکتیس میں اور دیوان خاص سولہ سو تیتیس میں تعمیر کروایا شاہ جہاں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا خدا ہمیشہ لہور کو آباد رکھیں اے میرے لہور تو شاد و آباد رہیں خدا تجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے سفید سنگ مرمر سے مزین موتی مسجد بھی اہد شاہ جہانی کی دین ہے موسم گرمہ کے لیے ایک خصوصی حصہ تعمیر کیا گیا جہاں ٹھنڈی ہوائیں سرنگ کے راستے داخل ہوتی ہیں یہ سرنگ ناموافق حالات میں شاہ خاندان کے افراد کے لیے بہار نکلنے کا راستہ بھی ہے یہاں محرابی تعمیرات نے غیر معمولی نظام تخلیق کر رکھا ہے مذہبی رجحانات کے حامل شہنشاہ اور انزیب کو میں تکمیل شدہ صورت میں ملا میں ان کے آبا و اجداد کی محنت اور ریاضت کا سمر تھا مضبوط دیواروں کے بیچ باغات میں چلنا پھرنا عوام و خاص کے لیے مختص دیوانے ہائے خاص و عام اور خوبصورت دالانوں اور محلات میں رہن سہن سایدار درختوں کی گھنی چھاؤں اور درختوں کی قطاریں میرے حسن کو چار چاند لگا رہی ہے اور انزیب نے سولہ سو چوہتر میں میرا عالمگیری دروازہ بنایا جو قلعے کی مغربی جانب واقع ہے یہاں کے شفاف طالعب، مینار، مسجدیں، خواب گاہیں خوبصورت پتھروں سے تعمیر کیے گئے جہاں بیگمات کے ہاتھی گزرتے تھے آئینوں سے مرسطہ دیواریں اور خوبصورت جھروں کے جنت عرضی کا منظر پیش کرتے ہیں میں نے ہی اور انگزیب کو اس کے شاندار ماضی کی تصفیریں دکھائی ہیں دیوانے عام میں کوئی شخص اپنے مسائل کے حل کیلئے بادشاہ وقت کے پاس حاضری دے سکتا تھا جبکہ دیوانے خاص میں طبقہ و بالا کے اشرافیہ مشیران اور عمرہ و خواس بادشاہ وقت کے ہاں شرف باریاں بھی حاصل کرتے تھے شہنشاہ جھانگیر نے اپنی خوابگاہ میں زنجیر عدل نصب کی تھی کہ جسے کہیں سے انصاف نہ ملے اس کے لئے عدل جھانگیری ہمیشہ موجود رہتا ہے موتی مسجد میرے ایک جانب کہیں دور کونے میں قائم ہے یہ چھوٹی سی مسجد کبھی حرم کی خواتین کا باوقار عبادت خانہ تھا اس کے چھوٹے سائز اور موتی جیسے آب اتاب وارس سنگ مرمر کی مناسبت سے اس کا نام موتی مسجد پڑا شاہی حرم میں شاہ برج کے پاس ہی نو لکھا عمارت ہے جسے اپنے زمانے میں نو لاکھ میں تعمیر کیا گیا تھا اس کی سب سے پرکشش بات انتہائی باریکی اور نفاست سے کیا گیا فرشی کام ہے مختلف قیمتی پتھروں سے پھولوں اور جیومیٹرک کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں یہاں حرم کی شہزادیاں بیٹھ کر شہر کا نظارہ کرتی تھی اسی سہن میں شیش محل واقع ہے ابتدا میں یہ صرف خواتین کے لیے مخصوص تھا فرش سے چھت تک چھوٹے چھوٹے آئینوں کے خوبصورت کام سے یہ محل سورج کی روشنی چاند کی روشنی ملکے کسی مدھم روشنی میں بھی جگمک جگمک کرتا ہے شاہ جہاں کا شاہ برج بھی اپنے اہاتے میں شیش محل اور نو لکھا سے مزین ہے گیارہ محرابیں اس محل کی زیب و زینت کو اور بڑھا رہی ہیں یہاں سے لاہور کا بہترین نظارہ کیا جا سکتا ہے ایک جانب بلکھاتا دریائے راوی بے رہا ہے بادشاہی مسجد، رنجیت سنگھ کی سمادھی اور شاہدرہ کے منال آپ کو دعوت نظارہ دیتے ہیں اٹھارویں اور انیسویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی رنجیت سنگھ مہاراجہ پنجاب بن گیا سکھو نظور پکڑا تو یہاں رنجیت سنگھ نے اپنا قیام کیا اور لاہور میں اس نے مجھے اپنی قیامگاہ بنایا شیش محل اس کا پسندیدہ مقام تھا یہی رنجیت سنگھ نے اس نے نئے عمارتوں کی تعمیر میں بھی مغلیہ طرز تعمیر کی طرح شان و شوقت کو برقرار رکھا اٹھارہ سو ننچاس میں انگریزوں نے لاہور پر اپنا اقتدار قائم کر لیا بننے بگڑنے شکست و ریخت و تعمیر نوک کے مراحل سے گزرتے ہوئے لاہور سے میری محبت میں کبھی کمی واقع نہ ہوئی میں نے بادشاہوں اور شہنشاہوں کو رہنے کے لیے شاندار جگہ دی اب میں تحزیب و تمدن کا کہہ بارہ ہوں مجھ میں ہر شہنشاہ کے حسن و ذوق کی نشانیاں ہیں میں تاریخ اور تحزیب دونوں کی غم مازی کر رہا ہوں سلسلہ چہار باغ جگہ پانی سبزہ فر تعمیر اور رنگوں کا حسین امتزاج ہے حوام اور خواس میں تحزیبی ثقافت اور معاشیتی رکھ رکھاؤ کی علامتیں رنگوں روشنیوں طرز تعمیر اور ڈیزائن میں جھلکتی ہیں سماجی اور مذہبی ہم آہنگی میری خصوصیات میں سے ایک ہے میں مسجد مندر اور گردوارے کا امین ہوں جہاں شہنشاہ اکبر نے غیر مسلموں کا خیال رکھا مہا سکھو نے بھی موتی مسجد میں کندہ آیات کو محترم جانا میں قومی عظمت کی مو بولتی نشانی ہوں میں ایک ہی وقت میں شہنشاہ اکبر کے لگائے گئے پتھروں کی قوت شہنشاہ جہانگیر کے فرسکو ورک کی خوبصورتی شہنشاہ شاہ جہاں کی قدامت پسندی اور شہنشاہ جہانگیر کے مزیک میرلز کی مو بولتی تصویر ہوں اہد جدید میں مہکمہ آسار قدیمہ یونسکو، ڈبلیو سی ایل اے اور حکومت پنجاب کی مشترکہ کاوشوں نے بڑی حد تک میرے حسن کو مان پڑنے سے بچا لیا ہے مہارنے دنیا یہاں آنے والوں کو حسن و تمکنت کے جلوے دکھا کر اپنا دوست بنا رہا ہوں میری بیرونی دیواروں کے سرخ اینٹوں اور شان و شکت کو بچانے کے لیے ایک سو پچیس اکڑ پر پھیلے گریٹر اقبال پارک کا سبزہ شبانہ روز مسروف عمل ہے موسیقی کہ جب کبھی ہلا رب ستا ہے حل وتمہیادی جائے لہور ادخال کے لائے ایلال چیزی مواری کو درستی ہو رہا رہا کیا جد کو بہن ہی مواری دور ہو کو عافی بہن سرچ کے لائے جانو کبھی طور پر کے لائے کبھی طور پر فراظ اور انسانوں کا ذکب كنی طور پر بھی جو کبھی لنے والدیکن وہایی موارست ہے یہاں شکریہ ٹھیکیتا ہے فکرن انہوں نے ہم مجھے دیواروں پر شکست نریخ کے نشان داد شجاعت کی علامت ہیں یہ میرے دیکھنے والوں کو میری طاقت میری وفاداری اور عز محمد کی داستان سناتے ہیں میں نے لاہور میں جنگوں کے ساتھ ساتھ خوشحالی کے دور بھی دیکھے ہیں پورا شوب حالات سے گزرنے کے باوجود لاہور نے بھی میری طرح سر نو تعمیر دیکھی چودہ اگست انیس سو سینتانس کو میں نے ایک نیا منظر دیکھا جب میں پاکستان بنا اور پھر انیس سو چوہتر میں اسلامی سبرہی کانفرنس کی میزبانی کا شرف بھی میرے حصے میں آیا جنگوں کے لی بھی مختلف کی بھی پہنشہ آج لاہور نہ صرف کراچی کی بار پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ پاکستان کا دل ہے اور میں ہوں قلائے لاہور جہاں ہر سال لاکھوں افراد مجھے ملنے اور دادو تحسین دینے آتے ہیں ملنے اور دادو تحسین دینے آتے ہیں